السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مقلب ہے اللہ مقلب ہے مقلب مقلب پلٹنے والا جس کو پلٹا کر دونوں ایک نہیں ہو سکتے اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو القوائد المسلح کا مطالعہ کر سکتے ہیں برحال زمانے کو علنے دینا چاہیے ابن عبدالبر رحمہ اللہ نے الاستذکار میں شافی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے عرب کیا کرتے تھے گالیاں دیتے تھے زمانے کو یا خیبت الدہر زمانہ برباد زمانہ دلندر وقت آج کے زمانے میں اگر بولے تو نہیں گالی دینا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ فائل حقیقی اللہ تعالی ہے اگر آپ زمانے کو بارش گالی دیتے ہیں تو بارش کے اتارنے والے گالی جیسا ہوتا تو لہذا عبدالقیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانے کو گالی دینے والا یا تو مشرق ہو سکتا کافر بھی ہو سکتا اور اللہ سر کے بیدہ بھی کرتا ہی نے لہذا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل آخری غلطی ہم خوت ہیں ہوا چلے تو دعا پڑھو گا تو لوگوں ہوا گالے دلیندر ہوا گا اور اسی طریقے سے بارش جب ہوتی ہے تو کیا نہیں کرنا چاہیے بارش کو ہر گالنے دینا چاہیے یک مرد اچھا کپڑے پر لکھائیں گی جا رہا بارش ہوئی تو دیکھو پوری بارش میرا خالب کر دلی عورتیں میک اپ کر لگ جاتی ہیں اس میں شادی میں ہمارے بارش آگے تو پوری بیوہ سی بارش میرا پورا میک اپ ہو تو لہذا کوئی بھی اہم کام ہو کوئی بھی ہو یہ اللہ تعالیٰ کائنات میں جو تدبیر کرتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہمارا جو ہی پروگرام ہے وہ ختم بھی ہو سکتا ہے بلکہ عدی رضی اللہ انہوں کہا کرتے تھے میں ارادہ کرتا ہوں کسی کام بھی کرنے کا اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اپنے ارادہ ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچان لیتا ہوں لہذا گالی نہیں دینا چاہیے بارش کو کیوں اس لئے کہ بارش اللہ کی نعمت ہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے اتارتا ہے اندازے کے مطابق اور بارش اللہ کی مشیعت کے تابع ہے اور جب اللہ چاہتا ہے اسی وقت ہوتی ہے لہذا یہ ہے کہ زمانے گلی دینا جائز نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہوا کو بارش کو اللہ کے کسی مخلوق گلی دینا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کے اس باری کی پر عمل کرنے والا بنائے آمین